اقوائم متحدہ کی جنرل اسمبلی کا چھتروں سالانہ سربراہی باقاعدہ اجلاس نیو یورک میں شروع ہو گیا ہے جس میں شرکت کے لیے عالمی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تاہم کرونا کی وجہ سے اکثر سربراہان مملکت و حکومتی زعومہ اپنے اپنے ممالک سے ورچول اجلاس میں شرکت کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اجلاس سے ورچول خطاب کریں گے ان کی جگہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یون جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یورک پہنچ چکے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن پیر کی شام نیو یورک پہنچے جہاں میئر بل ڈی بلازیو نے ان کا خیر مقدم کیا وہ آج جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے جس میں افغانستان کی صورتحال اور امریکی پالیسیوں پر روشنی ڈالیں گے اجلاس کے پیشن ازر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور اقوام متحدہ کی قریبی شہراؤں کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ماس ٹرانزٹ کا استعمال کریں اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں وزیر خارجہ شائع محمد قلیشی نے اپنی آمد کے ساتھ ہی میڈیا اور صفاتکاروں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس میں افغانستان اور کشمیر سمیت کئی امور زیر بحث آئیں گے ان ملاقاتوں میں پاکستان کے یو این میں مستقل مندوب منیر اکرم اور امریکہ میں پاکستانی صفیر اسد مجید خان بھی ان کی معاملت کر رہے ہیں سلیم شدیقی آلائن ڈیجیٹل ٹی وی نیو یورک